بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پچیس اکتوبر بروز اتوار ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کوئٹا جلسہ کے حوالے سے اور اس سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج پانچ سال کا منصوبہ مکمل ہوا ہے اورنج لائن ٹرین کا اور اس کا آج افتتاہ کیا ہے وزیر حالہ عثمان بجدار نے اور ساتھی پیرلل افتتاہ کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے نون لیگ کی قیادت ایاز صادق خاجہ ساد رفیق اور باقی لوگ جین مندر وہاں پہ وہ جمع تھے اور انہوں نے وہاں پہ فیتہ کٹا ہے اورنج لائن ٹرین کا یا تو یہ بچارے دماغی طور پر پاگل ہو گئے ہیں یا ان کو ابھی تک وہ جو ایک ان کو افتتاہ کرنے کا شوق تھا وہ ابھی تک چڑھا ہوا ہے کہ ادھر حکومت افتتاہ کر رہی ہے اور ادھر پی ایم ایل این اپنا افتتاہ کر رہی ہے اور مریم اورنگ زیب نے جو آج لینگوج اسمال کی ہے اورنج لائن ٹرین کو لے کے اور پھر خاجہ ساد رفیق کی جو آج کی تقریر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کی وہ بلکل دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں اور ابھی تو اڑھائی سال گزرے ہیں پوزیشن میں اور ان کے پاس کیونکہ نہ تو اس طرح پیسہ آ رہا ہے اور نہ اس طرح ان کے پاس پاور ہے یہ طاقت ہے اور یہ ابھی سے اور اگر ان کو کو چھے سال یہ حکومت سے باہر رہ گیا تو پھر ان کا کیا بنے گا اور ان کا مستقبل کیا ہوگا وہ بڑا ہی اندھوناک نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ مولانا فضل و رحمان کے بارے میں جلسہ سے پہلے ہی ایک ای ایسی اہم پشین گوئی کی گئی ہے اور ان کا ماضی بتایا گیا ہے اہم سینئر صحافی کی طرف سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نواز شریف لندن چھوڑنے والے ہیں نواز شریف برطانیہ چھوڑ کے کسی اور ملک میں شفٹ ہونے کا پلان کر رہے ہیں اس کے بیچے وجہ کیا ہے اور اس خبر کا ذریعہ کون ہے ذرائع کون ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اورنج لائن ٹرین کی اورنج لائن ٹرین جو پانچ سالہ منصوبہ کیا تھا شہباز شریف نے شروع کیا تھا اور اب شہباز شریف نے کیوں کہ اس کو سکسٹی پرسنٹ مکمل ہوا تھا اور فورٹی پرسنٹ ابھی رہتا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہوگی لیکن شہباز شریف نے جانے سے پہلے اس کا افتتا کر دیا تھا اور ٹرین بھی چلوا دی تھی چاہے اس کو اوپر قوم کی اربوں روپے لگ گئے تھے لیکن صرف وہ دماغی سکون حاصل کرنے کے لیے اور ان کے اندر جو ایک دماغی ایک پریشانی تھی اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے ایک جالی قسم کے افتتا کیا تھا یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اورنج لائن ٹرین منصوبہ بھی میرا تھا اور میں اس کو لے کے آیا ہوں چاہے مکمل نہیں ہوا چاہے عدالتوں میں کیسز جا رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہے لیکن میں اس کا افتتا کر کے جاتا ہوں اب جب پاکستان تحریک انصاب کی حکومت آئی تو پاکستان تحریک انصاب کی حکومت نے یہ دیکھا کہ اب یہ جو اربوں ڈالر لگ چکے ہیں اس کے اوپر اور جتنا بھی پاکستان کا پیسہ ہے اور پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے اور پاکستان کے بجٹ کا پیسہ ہے وہ اتنا پہلے لگ چکے ہیں اگر اب میں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ کہاں جائے گی جو انہوں نے پل بنا دیئے ہیں جو انہوں نے سٹیشنز بنا دیئے ہیں وہ کس کام آئیں گے عام بسوں کے کام کے تو وہ ہیں نہیں اچھا وہ جو روڈ بنایا گیا تھا وہ کیونکہ ٹرین کے حساب سے انہوں نے ایک پٹری بنائی تھی اور ایک ٹریک تھا ریلوے ٹریک تھا اب وہاں پہ کوئی گاڑیاں بھی نہیں چل سکتی تھی تو حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی اور حکومت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی اب ہم اس کو کریں کیا یہ ایسی ایک مصیبت پاکستان کے گلے میں ڈال کے گیا تھا شہباز شریف کہ نہ اب اس کو اگلا جا سکتا تھا نہ اس کو نگلا جا سکتا تھا اور حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور پھر حکومت نے اس کے اوپر سوچ و بیچار شروع کیا دوبارہ چینی حکام کے ساتھ بیٹھیں سی پیکٹ میں جب جو باجوہ صاحب آتے ہیں آسم باجوہ صاحب انہوں نے اس کے اوپر کام کیا عدالتوں سے گزارش کی عدالتوں سے اس کے آرڈرز ختم کروایا اور پاکستان کی حکومت نے کمال محنت سے اور پنجاب حکومت نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور وہ منصوبہ مکمل ہو گیا جو آج شروع ہوئے اب میں آپ کو بتاؤں گا مریم مرنزیب کہتی ہے کہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا اور آج اس کا افتتاہ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اور حکومت اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہتی ہے لیکن جس کا یہ منصوبہ تھا وہ منصوبہ دینے والا جیل میں پڑا ہے تو بھئی اب وہ جو کام کر گیا تھا جو غیر قانونی کام اس نے کیا ہے جس طریقے سے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے ایسا شخص اس کو آپ کیسے جیل سے باہر رکھ سکتے ہیں اور وہ جو کچھ کر گیا تھا اب حکومت کیا کرتی اس منصوبے کو بند کر دیتی پیسے کو شہباز شریف کے تو لگے نہیں تھے پیسے تو لگے تھے حکومت پاکستان کے اور جب حکومت پاکستان کے پیسے لگے تو اس کے بعد حکومت پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کو شروع کرتے اور اس کو مکمل کرتے اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کا افتتاق کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو منصوبہ تھا پانچ سال کے لیے اور ایک اشاریہ چھے عرب روپے کا یہ منصوبہ تھا اور اس کو حکومت پاکستان نے اور بزار کی حکومت نے اور آسم باجوہ صاحب نے ایک اشاریہ فور فائیب ملین بلین روپے میں ایک اشاریہ پنچتالیس ڈالر کا مکمل کیا ایک اشاریہ پنچتالیس ڈالر میں یہ منصوبہ مکمل ہوا جو کہ ایک اشاریہ چھے عرب کا منصوبہ تھا اور پاکستان کے خزانے کو ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر کا فیدہ پہنچایا گیا ہے کیونکہ شہباز شریف جب یہ منصوبہ تیار کر رہے تھے تو شہباز شریف نے پھر اپنے معاملات کو بھی دیکھنا تھا اپنی کمیشنز کو بھی دیکھنا تھا کیک بیکس کو بھی دیکھنا تھا اپنے جن لوگوں کو لگایا گیا تھا ان کو بھی نوازنا تھا اور یہ منصوبہ جیسے تین کروڑ کا منصوبہ جو احسن اقبال ہیں جو فلتون ہیں ہمارے نون لیکے ان کا جو منصوبہ تھا وہ تین کروڑ سے تین عرب روپے پہ چلا گیا تھا جس کا ان کے خلاف کیس چاہ رہا ہے لیب میں یہی حال ان کا ہونا تھا کہ اگر یہ ایک اشاریہ چھے عرب ڈالر کا منصوبہ تھا تو یہ تو پتہ نہیں کہاں چلا جاتا لیکن کیونکہ اب آسم باجوا کے ہاتھ میں تھا اور سی پیک کو اب وہ دیکھ رہے ہیں اور چینی حکام کے ساتھ ان کی میٹنگز نے اس لیے پاکستان کو ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر کا فیدہ ہوا ہے ساتھ ہی جو نون لیگ ہے نون لیگ نے آج الگ سے افتتا کیا ہوا تھا جین مندر وہاں پہ خاجہ سعید رفیق بھی تھے وہاں پہ آیاز صادق بھی تھے انہوں نے پھر وہی دھورایا کہ پاکستان میں اس وقت جمہوری حکومت نہیں ہے پاکستان میں منی مارشلہ ہے پاکستان میں فوج حکومت کر رہی ہے اب ان سے کوئی پوچھے اب یہ باتیں تو ایسے کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ہسٹوریکل ڈیموکریسی لے کر آیا تھے اور جس کے اوپر پوری دنیا میں وہ رول موڈل بن گیا تھے اور پوری دنیا اس کو فالو کرنے لگ گئی تھی بھئی آپ کا ماضی یہ ہے کہ آپ جب بھی آئے ہیں فوج کے کندے پر بیٹھ کے آئے ہیں اور اب اگر کوئی دوسرا آگیا ہے تو آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو یہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ اس بار آپ کو نہیں کندے پر بٹھایا گیا کسی اور کو بٹھایا گیا ہے تو جب آپ نے کندوں کا رواج بنایا تھا تو جب آپ بیٹھتے تھے آج کوئی اور بیٹھ گیا ہے اور یہ رواج آپ نے شروع کیا تھا آج آپ عمران خان سے تکلیف ہے اور آج آپ پیڈیوم کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں کوئیٹا میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں شہین صحبائی نے جو کہ ایک میس مجھتوں کے صحافت میں ان کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے آج ایک بات بتائی ہے کہ جب وہ پشاور میں ایک اخبار میں کام کرتے تھے اور مولانا فضل الرحمان کا باپ وہ نیوز بیجا کرتے تھے وہ پریس ریلیز بیجا کرتے تھے اور مولانا آتے تھے ان کو دفتر میں دینے شہین صحبائی کہتے ہیں کہ پندرہ سال ایچ تھی مولانا کی اور جب وہ آتے تھے تو بڑے خموش اور خموش ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے اور جب ان سے پریس ریلیز میں لے لیتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب میں جاتا تھا مولانا کے والے صاحب سے ملنے تو وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لڑکا ہے مولانا کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ تخریبکار ہے اور میں اس کو اپنے گھر کی محفل میں بھی اور اپنی پارٹی کے جلاسز میں بھی اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ باہر جا کے جسوسی کرتا ہے اور اس کے بارے میں پھر شہین صحبائی نے ایک اور اہم صحبی ہیں ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو معاملہ ہے مولانا کا اس کے بارے میں ایک سینئر صحبی یہ لکھ چکے ہیں کیونکہ والے صاحب ان کو اپنی محفلوں میں نہیں بٹھاتے تھے اور ان کو تخریبکار اور جسوس کہتے تھے آج وہ ہمارا لیڈر بن گیا ہے آج وہ پاکستان بچانے نکلا ہے آج وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کی بات کرتا ہے جس کی اپنی یہ حالت تھی کہ جن کو ان کے اپنے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ تخریبکار بھی ہے اور وہ جسوس بھی ہے اور آج محمود اچھے زہی کی جو تقریر ہونے جا رہی ہے میں سمجھوں پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دبا ہوگا پاکستان کی تاریخ آج وہ جس طریقے سے آج بلوچ کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے آج وہ انڈیا کا ایجنڈا پرموٹ کرنے جا رہے ہیں ساتھ نواز شریف کی تقریر ہوگی ساتھ مریم نواز کی اور ساتھ مولانا کی بلاول بچ گیا ہے بلاول سمجھدار تھے اور اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول آج اس میں جو پہلے یہ تھا کہ وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر کریں گے اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی خطاب نہیں کرنے والے اور ان کے پرویز شرف جو صاحب کا وزیر آزم ہے وہ ان کی جگہ خطاب کریں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور ان کو پتا تھا کہ کورٹا جلسہ محمود اچھکزائی اور مولانا کی سربراہی میں ہو رہا ہے اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر آج پاکستان کے اداروں کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے یا بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا بلوچستان کے حوالے سے جو بھارت کا ایجنڈا ہے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اداروں کو ایکشن لینا ہوگا نہیں تو یہ لوگ پاکستان کو بدنام اور آج پاکستان پیپس پارٹی کہتی ہے کہ ایف ایٹی ایف کی گری لسپ میں آج ہم رہے ہیں اور ہم اسے نکل نہیں پائے تو حکومت ہمیں بتا ہے بھئی ایف ایٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی میں تو آپ لوگ پوزیشن جو واک اوٹ کر جاتی تھی اور پوزیشن وہاں پہ نعرے بازی کرتی تھی اور یہ حکومت نے اپنے سر پہ اور آپ کی باتیں مان کر اور حکومت نے محنت کر کے وزیر قانون نے وہ قوانین بنائے جو ایف ایٹی ایف کی ریکوائرمنٹ تھی اور آج اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ انڈیا کی اور آپ لوگوں کی جو کرتوت تھے اس کی وجہ سے ہمیں تو بلیک لسٹ میں دھکیلا جا رہا تھا ہم بلیک لسٹ سے بچ گئے ہیں اور گری لسٹ میں ہم کھڑے ہیں اور ساتھ یہ بھی کھا گیا ہے کہ جو ستائیس میں سے اکیس پوائنٹس تھے وہ ہم نے اچھے طریقے سے ان کو پر حمل درامت کیا ہے پانچ پوائنٹس رہ گئے ہیں فروری تک کا ٹائم ہے اور انشاءاللہ فروری تک پاکستان گری لسٹ سے بھی نکل جائے گا لیکن شیری رحمان یہ کہتی ہیں کہ حکومت ہمیں جواب دے فے ٹی ایف کی گری لسپ سے کیوں نہیں ہمیں نکالا گیا یا ہم کیوں نہیں نکلے اب ان سے کوئی سوال پوچھے کہ جب فے ٹی ایف کے قوانین بنایا جا رہے تھے اس وقت تو آپ سلکیاں بجاتے تھے اس وقت تو آپ واک اوٹ کر کے چلے جاتے تھے آج اب کس مو سے حکومت سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں اور ساتھ اور یا مقبول جان جو پاکستان کے ایک مطبر نام ہے صحفت میں انہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ نواز شریف کے اوپر پریشر ہے برطانوی حکام کی طرف سے برطانیہ یہ چاہتا ہے کیونکہ عمران خان کی لابی برطانیہ میں مضبوط ہے جمائمہ کا جو وہاں پہ رول ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اور نواز شریف کے اوپر پریشر ہے کہ وہ پاکستان ان کو واپس بھیجا جائے گا نواز شریف نے میٹنگ کر لی ہے وہ برطانیہ چھوڑ کے کسی اور ملک میں اپنے آپ کو وہ پلٹیکل ازائلم کے لیے جانا چاہتے ہیں اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جتنی بھی امپیرز کھڑی کی گئی ہیں یہ بلیک منی سے وہ ساری کے ساری کیونکہ لنڈن میں انہوں نے بنائی ہیں تو اب اگر برطانوی حکام نواز شریف وہاں سے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں اور برطانوی حکام صرف وہ پاکستان کے حوالے کر دیں جو ان کی وہاں پہ بلڈنگز ہیں اور ان کی جو وہاں پہ پروپرٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ریکوری ہوگی اور یہ مقبول جان صاحب کی بات کس حد تک درست ہے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جنوری پندرہ جنوری سے پہلے پہلے نواز شریف جیل میں ہوں گے یہ باتیں کہاں تک درست ہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا آج دیکھتے ہیں کہ پیڈیم کے جلسہ میں مولانا اور محمود اچھکزہی نواز شریف اور مریم نواز کیا نئے گل کھلاتے ہیں اور کیا نئی تخریب کاری لے کر آتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک باکستان کا ہمیں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات